بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضری خدمت ناظرینی کرام مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے آپ ملیقہ العرب کے نام سے مشہور اور پہچانی جاتی تھے آپ کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر ایک نوجوان ہے جو اپنی قصب حلال دیانتداری امانتداری کے سبب بہت مشہور ہیں صادق و امین کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال تجارت دے کر شام کی طرف بھیجا ساتھ میں غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس نوجوان کے ایک ایک عمل کا مشاہدہ کرنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ کا مال تجارت لے کر جاتے ہیں اور پھر آپ تجارت فرماتے ہیں آپ کی لہجے کی مٹھاس انسانوں کا اعترام اور اپنے مال کے اندر پایا جانے والا حسن خوبی اور خامی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور اگر کسی طرف سے ناجائز منافع کی کوئی صورت بنتی ہے تو رسول خدا نے اس پہ انکار کر دیا اور حضور نے ایک مناسب منافع لیا اور وہاں سے پلٹ آئے جب بواپس آئے تو دیکھا کہ تمام مال تجارت بھی بگ گیا ہے اور منافع بھی خوب ہے تو سیدہ خدیجت القبرہ نے اپنے غلام سے جب پوچھا اور اس نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما کے قصب حلال کی خوبیاں بیان کی تو سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ جو مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکاہ اور عقد کا پیغام پھیجا ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو درے یتیم تھے اور سین حضرت ابو طالب میں جہاں بظاہر ایک تنگ دستی کی کیفیت تھی وہاں سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ کے نکاہ کے بعد بہت مال و اسباب آتا ہے اور خوشحالی آتی ہے لیکن اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصب حلال اور معاش کا جو ذریعہ معاش میں جو آپ کی انصاف پسندی تھی وہ ناظرین کرام سب سے عام ترین انصر تھا اسلام ہمیں قصب حلال کا حکم دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑ بکریاں بھی چرائیں نبی کریم نے تجارت بھی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے باغوں کے اندر کام بھی کیا ہاتھ سے کام کرنا کوئی جرم نہیں ہے شریعت اسلامیہ ہمیں کچھ کمانین کا پابند ضرور کرتی ہے لیکن اسی شخص کو پسند کرتی ہے جو اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا ہے قرآن حقیم نے بڑا واضح حکم دیا یا ایوہر رسولو قلوم انت یہ بات کہ اے رسولو پاقیزہ چیزیں کھاؤ گویا تمام مومنین کو بھی یہی حکم یا ایوہر اللہزین آمنو قلوم انت یہ بات ما رزقناکم اے ایمان والو جو ہمارے دی ہوئے رزق میں سے پاقیزہ کھاؤ نیز تم تمام لوگوں کو بھی یہی حکم یا ایوہر ناس اے انسان قلوم مما فی الارد حلالا طیبا کہ لوگو زمین کی حلال اور پاقیزہ چیزوں میں سے کھاؤ قصب حلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان طالب و قصب الحلال فریدتم بعد الفریدہ کہ نماز کے بعد سب سے بڑا فرض حلال رزق کا مانا ہے عبادت کے دس اجزاء میں سے نو قصب حلال میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن نبی وقاس کو فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان ایک حرام لکمہ کھاتا ہے تو چالیس دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے ناظرین کرام حرام کھانے اور حرام کھانے سے اسلام نے منع کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حرام رزق سے پلا ہوا جسم دوزخ میں جائے گا ناظرین کرام دنیا میں ہم نے کتنا جینا ہے لیکن جو جینا ہے اللہ نے ہمارا رزق مقرر کیا ہے واللہ خیر الرازقین اللہ بہترین رزق دینے والا ہے اللہ نے ہمیں رزق سے منع نہیں کیا لیکن حلال ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ایک موقع پر مولا کائنات مولا علی شیر خدا ایک مسافر کے ساتھ اس کو ہمسفر بنایا اور راستے میں گفتگو ہوتی رہی اور چل دیئے جب مولا کائنات اپنے مقررہ مقام تک پہنچے تو دل میں خواہش کی کہ اس گھوڑے کے اوپر جو زین ہے یہ میں اپنے اس ہمسفر کو دوں گا بطور گفت توفے کے طور پر اور وہ جو مسافر تھا جو ہمسفر ساتھ تھا اس کے دل میں ایک چور پیدا ہوا اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ زین بڑی خوبصورت ہے اتنا ٹائم جو دیا ہے تو اب اس سفر کا کوئی ریزلٹ بھی لینا ہے اس نے مولا کائنات اپنے ہجرے میں تشریف لے کر گئے اور پیچھے سے اس نے گھوڑے کی زین اٹھائی اور بھاگ گیا مولا علی شیر خدا جب واپس باہر تشریف لائے کہ میں یہ زین اسے گفت دوں تو دیکھا کہ گھوڑے کے اوپر زین موجود نہیں تھی مولا علی شیر خدا نے فرمایا اسی کی چیز تھی دینی میں نے اسی شخص کو تھی لیکن اس نے اپنی چیز غلط طریقے سے لے لی ہے غلط ذرائع سے لے لی ہے ناظرین کرام اللہ پاک نے ہمارا رزق مقرر کر دیا ہے سزا کس بات پر ہے جو ہم نے اس کو حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کی اگر وہ غلط ذرائع ہیں تو اس کے اوپر ہمیں سزا دی جائے گی اور اگر ہم نے وہی رزق حلال ذرائع سے حاصل کیا ہے تو اس پر عجر سواب دیا جائے گا آقا فرماتے ہیں القاسب و حبیب اللہ ایک میں اللہ کا دوست ہوں اور دوسرا حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص حلال رزق کماتا ہے اس کی دونگ کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے معاشرے کے اندر جو شخص حلال رزق نہیں کماتا سوال کرتا ہے پھیک مانگتا ہے تو اس کی عزت اور بقار بلکل لوگوں کی نظروں میں نہیں ہوتا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عزت اور بقار میں اضافہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال رزق کمانے کی کوشش کریں اور پھر حلال کمائی کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم حلال ذرائع سے کماتے ہیں تو پھر ناجائز آمدنی کا خاتمہ ہوتا ہے مثلا ناانصافی بد دیانتی رشوت ستانی سود خوری چوری ڈاکا اور پھر زخیرہ اندوزی فریب دہی سٹے بازی یہ تمام کام ختم ہو جاتے ہیں اور ملک معاشی ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے جب ہر شخص اپنے ہاتھ سے حلال رزق دیانت داری کے ساتھ کمانا شروع کر دیتا ہے جن معاشروں میں آج ہم رہ رہے ہیں وہاں اگر معاشی ترقی نہیں ہے تو اس کا سبب شاید چور بازاری ہے ہر شخص رات و رات امیر ہونا چاہتا ہے وہ اس سے لا تعلق ہے کہ میں جو کروڑ پتی ہو رہا ہوں دھوکہ دئی کے ساتھ فراد کے ساتھ لوگوں کو نقصان دے کر اس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے میرے رسول ناراض ہوتا ہے اگر یہ چیز ہمارے پیشے نظر ہو جائے تو یقین مانئے کہ ہر شخص حلال طریقے سے کمائے گا اور حلال رزق کی تلاش میں ہوگا اور کبھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو نائنصافی ہے اور یہ جو معاشرتی اور معاشی نائنصافی ہے یہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گی اور ملک تیزی سے آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا ناظرین اکرام آئیں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی کوشش کریں اللہ نے ہمارا رزق مقرر کیا ہے لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرکے جو ہے وہ تقدیر کی طرف توجہ کریں ہمارے استاد حضرت زیاء علمت جسٹس پیر محمد کرم شاہل عزری رحمت اللہ علیہ سے ہم نے پوچھا حضور اللہ پہ توقل کا مطلب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جتنی صلاحیتیں دیں ان صلاحیتوں کو آخری حد تک استعمال کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینے کا نام توقل ہے وہ لوگ جو توقل کے نام پر حلال رزقی تلاش نہیں کرتے قصب حلال کے لیے جد و جود نہیں کرتے ان کے لیے حضور زیاء علمت اللہ الرحمہ کا یہ فرمان کافی ہونا چاہئے اٹھئے آگے بڑھئے اپنے ہاتھ سے جد و جود کیجئے ہاتھ پھیلانا اللہ کو بھی ناپسند ہے اللہ کی رسول کو بھی ناپسند ہے گدہ گری ہمارے معاشرے سے تب ہی ختم ہوگی جب ہم میں سے ہر شخص حلال رزق کے لیے جد و جود کرے گا امید ہے آپ کو یہ میسج پسند آیا ہوگا ایک نئے پیغام کے ساتھ جلد ملاقات تھی والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا